آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کس طرح سے آپ اپنے پی ایف کا بیلنس چیک کر سکتے ہیں دوستو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے آپ چاہے تو موبائل کیمپورٹر لیپٹوپ کسی میں بھی کر سکتے ہیں دوستو سمپلی آپ کو گوگل میں سرچ کر لینا ہے ای پی ایف ہو اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ای پی ایف انڈیا.gov.in دوستو یہ جو ہے ای پی ایف کا اوپیسل ویب سائیڈ ہے اس کو آپ کو اوپن کر لینا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو یہاں پر جانا ہے سرویسز میں سرویسز میں یہاں پر دوستو دیکھ سکتے ہیں ایمپلوئر اور ایمپلوئی دوستو آپ ایمپلوئی ہیں تو آپ کو ایمپلوئی پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد دوستو جب نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں سرویس میں سروس میں یہاں پر آپ دوستو دیکھ پائیں گے ممبر پاسوک تو دوستو اس پر آپ کو سمپلی کلک کر دینا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ کو سائن ان کرنا ہے جہاں پر دوستو آپ کو اپنا یو اے نمبر اور پاسوڈ ڈالنا ہے اگر دوستو آپ کو پاسوڈ یاد نہیں ہے تو آپ یہاں سے فورگٹ پاسوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہاں پر میں نے یو اے نمبر اور پاسوڈ ڈال دیا ہے اور capture ڈال کر میں sign in پر click کر دیتا ہوں تو دوستو یہاں پر آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کا epf login ہو چکا ہے اور یہاں دوستو پہلے کچھ اور تھا لیکن اب دوستو یہاں پر update دیکھنے کو مل رہا ہے پہلے دوستو اس کا dashboard تھا جو open ہوتا تھا دوسرے طریقے سے تھا لیکن اس میں بدلاؤ کیا گیا ہے اب یہاں پر دوستو دیکھ سکتے ہیں profile پر جیسے click کرتے ہیں تو دوستو جس کا بھی epf رہے گا اس کا پوری profile یہاں پر دیکھنے کو ملے گا privacy کے قارن میں نے دوستو یہاں پر hide کیا ہوا ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں پر آپ کا UN nummer mobile nummer اور email id مل جائے گا اور یہاں دوستو basic detail میں نام مل جائے گا اور یہاں پر KYC میں آدھار nummer pen nummer اور bank account nummer بھی دوستو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو دوستو پہلے جو پچھلی بار جو تھا password کا website جو تھا اس کے اندر یہ سب نہیں ہوتا تھا لیکن اب جو update آیا ہے اس کے اندر ساری detail دکھائے جا رہا ہے اور دوستو profile کے بعد دوستو passbook دوستو جیسے آپ passbook پر click کرتے ہیں تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ پائیں گے آپ کے پاس کتنا balance ہے آپ نے کتنا share جمع کیا ہے پی اپ میں وہ سارا detail یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو یہاں پر دوستو دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ کا year wise آپ کا stat رہے گا اس کے بعد دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں select remember id اگر دوستو آپ ایک سے ادھک companyوں میں کام کیا ہے تو یہاں پر دوستو آپ کا member id دیکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد دوستو یہاں پر نیچے آتے ہیں تو دوستو آپ کا share کتنا deposit کیا ہے اور آپ کے employer نے کتنا deposit کیا ہے وہ ساری detail یہاں پر آپ کو month wise دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر دوستو اس کو آپ download کرتے ہیں تو یہاں پر دوستو دیکھ سکتے ہیں download as a pdf اس پر آپ کو simply click کر دینا ہے دوستو click کرتے ہی آپ کے سامنے ایک dashboard open ہوگا یہاں پر right side دیکھ سکتے ہیں green clicker میں download file لکھا آ رہا ہے simply آپ کو اس پر click کرنا ہے اور آپ کا file جو ہے دوستو download ہو جائے گا اب دوستو یہاں پر download ہو گیا ہے اس کو میں open کر کے آپ کو ایک بار دکھا دیتا ہوں تو دوستو جیسے download کرتے ہیں یہاں پر آپ کو pdf میں ایک passbook میل جاتی ہے دوستو یہ جو pdf میں download ہوا ہے پہلے بھی ایسے ہی تھا اور اب بھی ایسے ہی ہے لیکن دوستو جو اس کی website جو ہے اس کے اندر بدلاؤ کیا گیا ہے اس کے اندر کافی changes کیا گیا ہے اور پہلے سے better دیکھنے میں لگ رہا ہے اور کافی سارا detail بھی یہاں پر موجود ہے اب جیسے یہاں پر دوستو دیکھ سکتے ہیں left side میں year بھی دیا گیا ہے آپ کون سے year میں کتنا pdf جمع کر رہا ہے وہ پورا detail دیکھنے کو ملے گا لیکن دوستو جو پچھلا والا تھا پہلے جو website تھا اس میں ایسا detail میں دکھائی نہیں جا رہا تھا لیکن تھا لیکن دوستو تھوڑا complicated تھا اب دوستو یہاں پر right side میں year wise آپ آسانی سے check کر سکتے ہیں کون سے سال میں آپ نے کتنا share جمع کیا ہے اور آپ نے کتنا جمع کیا ہے اور آپ کے employer نے کتنا جمع کیا ہے دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں employee share یعنی کہ آپ نے کتنا جمع کیا ہے اور employer نے کتنا share جمع کیا ہے اور آپ کا pension scheme میں کتنا پیسہ گیا ہے یہ آپ دوستو پوری detail یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو دوستو کیا سکتے ہیں پہلے سے زیادہ better ہے یہ website اور کافی detail میں دکھایا جا رہا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں اس ویڈیو کے اندر آپ نے سیکھ لیا ہوگا کس طرح سے پی اپ کا balance آپ آسانی سے check کر سکتے ہیں دوستو یہ بہت بڑا update ہے یہاں پر دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ نے میرا پچھلا ویڈیو دیکھا ہوگا اگر نہیں دیکھا تو آپ search کر لیجئے پہلے جو میں نے بنایا تھا اس کے اندر اتنا detail میں نہیں تھا جتنا ابھی detail میں یہ دکھایا جا رہا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ کافی بڑا بدلاؤ ہے اور یہ دوستو کافی اچھا ہے اگر دوستو یہاں پر claim کی بات کریں claim پر جیسے click کرتے ہیں تو یہاں پر دوستو آپ کو دیکھنے کو ملے گا اگر آپ نے کوئی claim process کیا ہے claim کے لیے request کیا ہے تو وہ بھی یہاں پر دوستو آپ کا دیکھنے کو ملے گا آپ نے کتنا claim process میں کیا ہے آپ کا reject ہوا ہے آپ کا status کیا ہے کیا دیکھتے تھے دوستو یہاں پر ساری detail دکھائی دے گا اس کے بعد دوستو service history میں دیکھتے ہیں تو دوستو service history میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا آپ کا company کا نام یہاں پر دیکھنے کو ملے گا آپ نے کب join کیا ہے وہ بھی دیکھنے کو ملے گا آپ نے total services کتنا سال آپ نے کام کیا ہے وہ سارا کچھ دیکھنے کو مل جائے گا تو دوستو کافی سارا ڈیٹیل میں ہے یہاں پر بہت زیادہ ہی بدلاؤ کیا گیا ہے اور کافی ڈیٹیل میں ہے اور دوستو یہ ایک بہت اچھی بات ہے اس کے بعد دوستو اگلا ہے کلکولیٹر دوستو یہاں پر ای پی اپ کلکولیٹر ہے آپ آسانی سے کلکولیٹ بھی کر سکتے ہیں یہ کس طرح سے آپ کا ایمانٹ کلکولیٹ ہوا ہے کس طرح سے یہ سارا کچھ یہاں پر ڈیٹیل میں دیکھا گیا ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں پر دوستو دیکھ سکتے ہیں کرنٹ ای پی اپ بیلنس آپ کا کتنا ہے اور بیسک منتھ کتنا ہے بیسک سیلری اور یہاں پر دوستو آپ کا ایمریج پرسنٹیج اپ انکریز پر این ام آپ کا کتنا بڑا ہے وہ ساری ڈیٹیل یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستو کافی بدلاؤ ہے یہ ایک بہت اچھی بات ہے تو دوستو امید کرتا ہوں اس ویڈیو کے اندر آپ نے سیکھ لیا ہوگا کس طرح سے پی اپ کا بیلنس چیک کر سکتے ہیں